ان دو دن کے کنونشن میں کیا ہمناری تجاویز مرتب ہوئی ہیں کیا سفارشات کیا موقع بنا ہے اس کو پیش کرنے کے لیے میں بلاتی ہوں مہترمہ اکیہ نساز الحمدللہ ہمارا یہ دورزہ کنونشن اپنے قطام کو پہنچا اور تمام مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور اہل رانش اور اہل علم نے اپنے تمام مقالات اور اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے تھے کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے خاندان کو نقصان باتوں سے پہنچتا ہے اور خاندان کو بچانے کیلئے کیا اقدامات کرنے چاہیے سیاست کیا ہے سیاست کے اندر عورت کا کیا حصہ ہونا چاہیے اور کیا سیاست کے اندر عورت کا ایک گناہ قدر حصہ ہو جاتا ہے تو کیا عورت کی فلہ لازم ہو جاتی ہے اور یہ ساری باتیں آپ نے سنی معیشت کے پر بھی بھرپور طریقے سے آپ نے گفتگو سنی میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ بہرحال میں بھی معاشات کی طالب علم رہی ہوں ورز و ڈاکٹر صاحب موجود ہے میں کیا کہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ قومی دولت کی تعریف بنیادی تھی کہ تمام قومی آمدی پلس خدمات جو ہیں ان مل کر قومی دولت بنتی ہیں اب اس کے اندر ایک ڈاکٹر کی خدمات جو ہیں وہ بھی قومی دولت کا حصہ بن جاتی ہیں ایک وکیل کی خدمات جو ہیں وہ بھی قومی دولت کا حصہ بن جاتی ہیں حالانکہ نہ ڈاکٹر اور نہ وکیل یہ سنتی کارکن تو نہیں ہوتے ڈاکٹر جتنے سنتی کارکن ہیں ان کا علاج کرتا ہے اور وکیل ان سنتی کارکن کے درمیان فیصلے کراتا ہے ان کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاتون جو یہ سنتی کارکن فراہم کرتی ہے جس کے ذمہ داری ہے کہ یہ جتنا پرسکون محول کو اور گھر کو اور تربیت کو رکھی گی اتنے ہی اچھے سنتی کارکن معاشرے میں موجود ہوں گے اور اتنی ہی ترقی ہوگی اور کیا یہ لازم ہے ٹھیک ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس عورت کو کتنی ضرورت ہے کس کو اپنے وسائل کے برہانے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت پیش آتی ہے یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ کون ہے جو اپیس علایت کو استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ معیشت خصوصا پاکستان کی معیشت کی ترقی میں عورتوں کا باہر آنا ضروری ہے کیا ساری مردوں کو روزگار مل چکا ہے کیا تمام معیشت پوری جتی کھڑی ناکارہ مشینوں اور جن قرضوں اور جن کرپشنز کا بھی آپ نے ذکر سنا یہ اگر دور ہو جائیں تو گھر کی عورت کو اصل مسئلہ عورت کی تنقاہ کا نہیں ہے اصل مسئلہ عورت کے سکون اور عورت کی فلاہ کا ہے ہر وہ قدم ہم اٹھائیں گے جو عورت کی فلاہ ہے ہر وہ قدم کی ہم مقالفت کریں گے چاہے اس کا رنگ کتنا ہی خوشت نہ ہو جو عورت کو نقصان پہنچاتا ہے سگرک کا اشتہار کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو ڈاکٹر اور وزارت سہت تو اس کو سہت کے لیے نقصاندائی قرار دیں گے ہم سفارشات رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے جو ہم نے ان دو دن کے تمام مقررین کے گفتگوس انکالہ ہیں دیکھیں پرینک میں گیا کہ استعمال کے لیے خاندگی ایک لازم شرط ہوتی ہے لیکن الوکرانک میڈیا کو جو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ادویت ایک ایک میکنزم پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمارے جو دماغ متاثر کرتا ہے مذبت یا منفی رجحان پیدا ہوتا ہے منفی زیادہ پیدا ہوتا ہے حکومت کے دواؤ کے لیے صحیح فورم سے مسلسل آواز اٹھائی جاتی رہنی چاہیے اس فورم میں انفرادی اور اجتماعی آوازیں شامین ہیں تمام سماجی داروں رہل علم حضرات کو اپنی اپنے ذمہ داریاں مکمل شعور سے حدا کرنی چاہیے معاشرے کی منفی سرگرمیوں کا تاثر زائل کرنے کے لیے تمام باشعور افراد کو انفرادی اور اجتماعی کوششیں کرنا ضروری ہیں انفرادی صدا پر والدین خصوصاً ماں کا کردار اہم ترین ہے کہ اپنے خاندان پر اما وقت نظر رکھے میڈیا کے استعمال کے وقت پروگراموں کا انتقاب اور دوران پروگرام ماں کا ساتھ بیٹھنا اور دکھائے جانے والے منتی اور غیر محاذب ارکاس سے اشتناب کروانا اور ان کے نشاندہی کر کے اس کی جگہ اچھی سوچ دینا اس کا کام ہے جو پروگرام بچوں کے لیے ممنوعہ سے خود بھی دیکھنے سے گریس کریں صحت مندانہ تفریح کے دیگر انداز ضرور اپنائے جائیں مسئلہ ناؤٹنگ روز مرہ کام کا حصہ بنایا جائے یا اس کے معاملات میں شامل کیا جائے اچھی کتابوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جائی رکھا جائے اسلام سچائی کا مذہب ہے اس لیے اس میڈیا کا استعمال ضرور ہو مگر سچائی پھیلانے کے لیے اس سچائی کو پوری قوت سے عالمی میڈیا کے مقابل پھیلانا چاہیے تیلیویجن کے ڈراموں کے ذریعے بلوطنی اقویت جرک اور عصار کے نظریات کو اجاگر کرنا چاہیے میڈیا میں عورت کے اصل کردار مقام کو تیش کیا جائے اسے تشریری ضرورت نہ بنایا جائے اچھی ٹیمیں تیار ہوں جو موضوعاتی فلمیں بنانے میں مہارت رکھتی ہوں مثال کے طور پر مغربی عقائد کی بناہت پر وہاں کے معاشروں میں ہونے والی سماجی انتشار کی کیفیات کو موضوع بنایا جا سکتا ہے طلاق و خلح سمطالہ جسے فارشان رات کے ہمارے مقررین کے خیالات کے ذریعے آئی ہیں وہی ہیں طلاق و خلح کے تمام معاملات شرع تعلیمات کی روشنی میں تیار کیے جائیں طلاق و خلح کی شرع ترخی کار کا علم اس عمل سے گزرنے والے افراد کو ہونا لازمی ہے اس لئے نکاح نامہ کے ساتھ کوئی دستاویز منسلک کرنی چاہیے بیک وقت تین طلاق دینے اور طلاق دینے کے بعد شرع اکامات کی پابندی نہ کرنے والوں کے لئے سزائیں یا جرمانیں مقرر کیے جائیں نیان کے مقدمے کوئی شرع اصولوں کی بنیاد پر ترتیب دیا جائے فسق نکاح کے سلسلے میں قاضی کے اختیارات کو آئینی شکل دی جائے خاندانی اعظام کی مضبوطی کے لئے سب سے پہلا قدم رجوہ اللہ کا ہے کیونکہ کامیابی دنیاوی اصباب میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرورداری میں ہے خاندانی معاملات میں اسلامی تعلیمات کو اولیت دیں اور ہر معاملے میں شرع اکامات کو ذہن میں رکھیں خاندانی معاملات میں تقویر کی روش اختیار کرنے کی کوشش کریں مرد کا ردوہ قوامیت کا ہے جس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں بلکہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہے بیراروی اور نکاح سے ہٹ کر تعلقات کو ختم کرنا ضروری ہے معاشردی تبدیلیوں میں سب سے پہلی علم کی قدر قیمت ہے لہذا درست علم کی ترویج و شاعت مبلغ کا کام ہے والدین خصوصاً ماں کی تعلیم تربیت اضافہ ضروری ہے تاکہ اپنے بچوں خصوصاً لڑکیوں کی درست تربیت کر سکیں وقت سے پہلے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینا دنیا برد کی تہذیبوں میں خطرناک اثرات لا چکا ہے لہذا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے خاندان کی ضروریات قوام کی ذمہ داری ہیں بنیادی ضروریات روٹی کپڑھ اور مکان ہیں اس کے ساتھ ساتھ خوشی سکون دینا بھی خاندان کے اس طرح کام کے لیے ضروری ہیں عورت کو عورت بنا کر پیش کیا جائے نہ کہ اسے جنڈر بنا دیا جائے عورت کی پشت پر اگر پورے خاندان کی سپورٹ ہو تو وہ ہر ناممکن کو ممکن نہ دیتی ہے اپنے مرکز سیہ ٹی وی عورت کوئی کام یک سوئی سے نہیں کر سکتی یہ پہلے دن کی ہماری سفارشات تھی آج کے جو پروگرام ہیں سیاسی کردار عورتوں کے مطالق قانون سازی ان کی شرعی حیثیت و حدود کو مدنظر رکھ کر کی جائے عورتوں کو امور ملکت میں ان سے مطالق قاموں میں شریک مشفرہ کیا جائے خواتین سے مطالق قوانین سازی کرتے ہوئے کرتے ہو ملکی تمام مکاتب فکر کی نمائندہ خواتین کی مشاورت حاصل کی جائے قانون تشکیل دینے کے لیے عورتوں کے حقوق کا تحفظ معاشرہ میں استحقامت آوازن و خواتین کے عزت تقریم کو مدنظر رکھا جائے دنیا بر میں عورتوں کو اپنا آقرائدہی استعمال کرنے کا عق دیا جائے حکومت اور فیصلہ ساز اداروں میں امور کے انجام دہی کے لیے ایسی خواتین کا انتقاب کیا جائے جو عمد تجربہ صلاحیت اور اپنے قانگی معاملات کے حوالے سے اس مرتبے کی اہل ہوں اہل خواتین کو ایسے شبع ضرور سے اوپر جائنے چاہیے جن کا تعلق خواتین سے مطالق دو سیاسی رہنماء خواتین اپنے ملک کے دیگر خواتین کے درست رہنمائی کرنے کی ذمہ داری نبھائیں اور انہیں ان کے اصل مقام تحریم اور حقوق و ذمہ داریوں سے آگائی دیں اور دیرونی دباؤں کے بجائے اپنے سماجی و معاشدی قدروں اور اخلاقیات کا اولیت دیں عورتوں کی پارلٹی ان کی پوری کمپین چلائے اسے گھر گھر یعنی الیکشن اگر وستہ لے رہی ہوں تو اسے گھر گھر جانے کی ضرورت نہ رہے شرعی طور پر عورتیں دیگر امور پر بھی بات کر سکتی ہیں پارلیمنٹ کے خواتین کی رائے وزن کو وزن دیا جائے اور فلیکسپل ورکنگ آرز متعارف کرانے چاہیے لڑکے اور لڑکیوں کے داخلے کے لیے کوٹر سسٹرم کا نفاذ ہونا چاہیے مطلب لڑکوں کو تعلیم دلانے کے لیے کوٹر دینا اب لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے یہ خواتین کے دور میں خوف کے تحفظ کی بنیاد ہے کیونکہ ہمارے لڑکے احساس سے کم طریقہ شکار ہوئے چلے جا رہی ہیں تشدد کی صورتحال کی تصویر جو میڈیا نے پیش کی جاتی ہے اس کا بھی دوسرا رق سامنے لانا چاہیے اور یہ بات دنیا کو ہر جگہ اور فورم میں بتانی چاہیے کہ مسلمان پر تشدد نہیں بلکہ کہیں اس طرح کا ظاہر کیسے اس طرح ظاہر کیا گیا اور کہیں شدید افتر حالات میں نے پر تشدد بنانے میں کردار ادا کیا ہے لہذا ضرورت ہے کہ تشدد کے صحیح عامل اور وجوہات معلوم کریں ان کا حل کیا جائے نہ کہنے ہمارے پر امن دین کو بدنام کرنے کا اور اس میں سب کو انفرادی اجتماعی کوشش کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو چاہیے کہ احتجاج کرنا نہ چھوڑیں اور جہاں کہ انہیں غیر اسلامی اشتہار اور دوسری چیزیں نظر آئیں اس پر ان کے نمبر یا ای میل پر ضرور انہیں اپنی راہ سے آگاہ کریں اور اس کام کو ہمیشہ کریں اور کرتے رہیں معاشی ترقی میں مغرب کی طرف دیکھنے کی بجائے فلا کا تصور دین میں رکھیں عورت کا گھر کی گھر کی معاشی ترقی میں کردار معاشی کی ترقی کی اہم بنیاد ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی ترقی میں عورت کا کردار اس کی ساق اور روحانی آسائش کی بنیاد پر ہو عورت کا معاشی کردار ایسا نہ ہو جو اسے آسابی اور نفسیاتی طور پر کمزور بنا دی عورت کو مارکیٹ چیپ لیبر نہ بنا جائے اسے مارکیٹنگ ڈرائف بنا کر نہ رکھا جائے مرد کی شرعی ذمہ داری ہے کہ عورت کو کپڑا کھانا اور مکان لازم دے لہٰذا اس کو قانونی دائرے میں رکھا جائے سودی نظام کے خلاف قانون سازی کی تدبیر کی کوشش کی جائے محل ایک سطح پر چھوڑی چھوڑی زکاعت کمیٹیاں بنائی جا سکتی ہیں جن کو اس سے نشلی سطح پر روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے پاکستان سے بوجی گئی سولہ عرب روپے کی جو دولت ہے اس کو واپس لائے جائے خودکش حملے حرام ہیں لیکن امریکہ سے معاملت اور پاکستان پر حملے اور پاکستان کا انقصات دینا بھی حرام ہے جو دولت پاکستان کی ہے اس سے اسلام دشمن اناثر کی مدد کرنا بھی حرام ہے یہ تو سفارشات ہیں تمام مقالجات جو ہمارے مقررین کہے انشاءاللہ کتابی شکل میں ہم پر تمام معزز شرکہ تک ضرور پہنچ جائیں گے ایک بات اور کہوں گی ساتھ جا جاؤں گی کہ اس کی حیثیت صرف ایک پروگرام کی نہ ہو بلکہ اس کی حیثیت اس ایک محاص کیسی ہو جو تمام پاکستان کی مسلمان عورتیں اپنی فلاح کے لیے قائم کرتی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور ہم سب کو مل کر کیا کرنا چاہیے ہم اس میں آپ کی رائے کے بھی منتظر ہیں اور آپ کی مدد کے بھی منتظر ہیں آپ کا رابطہ ہم سے اور ہمارا آپ سے ہمیں امید ہے کہ ہم ملجل کر ضرور ان راستوں پر چل سکیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فلاح اور ہماری بہتری کے لیے بنایا ہے اور ہم اس بات پر کامیل یقین رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی راستہ جس نے اندھی دکھایا اور جس انداز وہ دکھایا اس میں یقین عورت کی فلاح نہیں ہے کیا وہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا واقع دوانان الحمدللہ رب العالمین آخر نے اپنے تمام معزوز علمہ کرام کی تمام سکولرز کی اور تمام آپ سب کی بہت شکر گزاروں جو نامہ سائد آلات میں بھی ہمارے ساتھ شریعت رہ جزا تماماً موسیقاً